نو زلحجہ کا جو روزہ ہے جس کی احادیث میں فضیلت بیان ہو گئی جس کو عرفہ کے دن کا روزہ کہا جاتا ہے تو پاکستان کے اندر عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ایک دن ہم ان سے بعد میں ہوتے ہیں تعودی عرب کے اندر جس دن نو زلحجہ ہوتا ہے ہمارے ہاں یہاں پر اس وقت آٹھ زلحجہ کی تاریخ ہوتی ہیں اکثر لوگ جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پاتے کہ ہم جو نو زلحجہ کو روزہ رکھے تو وہ آٹھ زلحجہ کو رکھے یا نو زلحجہ کو ہیں اس لئے کہ ہمارے ہاں جس دن آٹھ زلحجہ ہوتا ہے تو سعودی عرب کے اندر نو زلحجہ ہوتا ہے عرفہ کا دن اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے ہاں یہاں آٹھ زلحجہ ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے تو عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے نو زلحجہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے تو اب ہم سعودیہ والوں کے ساتھ آٹھ زلحجہ کو روزہ رکھیں یا اپنی تاریخ کے مطابق جب ہمارے ہاں نو زلحجہ ہو اس کو روزہ رکھیں تو یاد رکھنا کہ جو دور دور کے ممالک ہیں جیسے سعودی عرب پاکستان سے بہت دور ہیں تو دور کے ممالک کے اندر چاند کا دیکھنا ہمارے لئے معتبر نہیں ہوتا سعودیہ کے اندر چاند نظر آئے اور اگر یہاں پر چاند نظر نہ آئے تو ہم لوگ روزہ نہیں رکھتے سعودیہ میں چاند نظر آئے پاکستان میں چاند نظر نہیں آئے تو ہم عید نہیں مناتے اسی طرح ہماری سہری کا جو وقت ہے ہماری افطاری کا جو وقت ہے اس کے اندر بھی فرق ہے تو دور دور کے جو ممالک ہیں دور دور کے ممالک کے روزے کے اندر بھی عید کے اندر بھی سہری اور افطار کے تمام اوقات کے اندر فرق ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب نو زلحجہ کا روزہ رکھتے ہیں عرفہ کے دن کا روزہ وہ ہم سعودیہ کے حساب سے نہ رکھیں اگر سعودیہ کے حساب سے ہم رکھیں گے تو یہاں تو ہمیں آٹھ زلحجہ کو رکھنا پڑے گا لیکن ایسا نہیں کرنا ہے بلکہ جس دن ہمارے ہاں نو زلحجہ ہو اس دن ہم نے جو ہے عرفہ کا روزہ رکھنا ہے اس لئے کہ وہاں کے چاند کا دیکھنا ہمارے لئے معتبر نہیں ہے ہم جو عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے تو سعودیہ والوں کے ساتھ نہیں یعنی یہ پاکستان میں آٹھ زلحجہ کو نہیں بلکہ پاکستان میں جب نو زلحجہ ہوگی تب ہم جو ہے عرفہ کے دن کا یعنی نو زلحجہ کا روزہ رکھیں گے